حمدللہ رب العالمین حمدللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے قرض کے فضائل و مسائل کا جو نکتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قرض لینے کے اصول اور آداب ناظرین اکرام اس نکتہ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا اور اس پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ واضح کیا جائے گا کہ جب ہم پچھلی باتوں میں یہ جان چکے ہیں کہ ہم قرض لے سکتے ہیں اور جائز ہے قرض لینا خاص طور سے ضرورت پریشانی اور مجبوری کے وقت تو پھر آج ہم یہ بتائیں گے کہ قرض لینے کے اصول اور آداب کیا ہیں یعنی قرض لینے کی شرائط کیا ہیں ہمیں قرض لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کن باتوں کا اعتبار کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باتیں ہمارے اندر موجود ہوں جب ہم قرض لینا چاہیں تو آئیے ہم آپ کے سامنے اس نکتے کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ قرض لینے کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسائل کی طرح سے واضح رکھا ہے کوئی بھی مسئلہ الحمدللہ شریعت میں ناقص نہیں ہے سب میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں حدیث میں اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے آثار میں محدثین کی تشریح میں قرض لینے کے اصول اور آداب کیا متعین ہوتے ہیں سب سے پہلا عدب قرض لینے سے متعلق یہ ہے کہ قرض لینے کا معقول اور جائز سبب ہو اور ضرورت کی تکمیل کسی طرح ممکن نظر نہیں آ رہی ہے تو قرض لیا جائے یعنی پہلا عدب یہ ہے ناظرینی کرام کہ جائز اور معقول سبب ہو اور کوئی راستہ کوئی سبیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس سے ہمارا کام پورا ہو جائے اور ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں تو ہمیں قرض لینا چاہیے چنانچہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس حدیث کو ہم سنیں جس سے ہمیں یہ واضح ہوگا کہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا صرف نماز روزہ اور حج اور زکاة کے بارے میں ہی نہیں پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے قرض لیا تھا تو کیوں لیا تھا یہ سوال بھی ہونے والا ہے تو پہلے ہم خود سوال کر لیا کریں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن مقروض آدمی کو بلا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تُو نے قرض کیوں لیا تھا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو نے قرض کیوں لیا تھا اور تُو نے لوگوں کے حقوق کو کس لے ضائع کیا وہ جواب دے گا اے اللہ بلا شبہ آپ کو علم ہے کہ یقیناً میں نے اس کو لیا لیکن میں نے اس کو کھانے پینے اور پہننے میں نہیں اڑایا اور نہیں کہیں برباد کیا مجھ پر تو آگ یا چوری کا یا کاروباری خسارہ کی مصیبت آئی تھی اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا آج میں اس کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تُو نے قرض کیوں لیا تھا تو بندہ کہے گا اللہ میں نے اس کو اڑانے کیلئے نہیں کیا لیا تھا کھانے پینے میں اور عائش و عشرت میں اڑانے کیلئے نہیں کیا لیا تھا بلکہ اللہ گھر میں یا بیجنس میں یا تجارت میں آگ لگ گئی تھی کاروباری خسارہ ہو گیا تھا کبھی کبار ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے لاکھوں روپیہ لگاتا ہے اور سال بھر کے بعد جب اس کو پرافٹ کے امید ہوتی ہے تو پہچھلتا ہے کہ لاکھوں روپے کا رخصار ہو گیا خسارہ ہو گیا تو وہ کہے گا اللہ ایسی مصیبت میرے سامنے آگئی تھی اس لئے میں نے قرض لے لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کے قرض کو ادا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز طلب کرے گا اور طلب کرنے کے بعد اس کے میزان کے ایک پڑھنے میں رکھ دے گا جب نیکیوں اور برائیوں کو طولہ جائے گا تو جو نیکیوں کا پڑھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی چیز رکھ دے گا اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جائیں گی اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسلم احمد جل نمبر 3 صفہ نمبر 157 پر اس حدیث کو روایت فرمایا ہے امام منظری نحمہ اللہ نے اس کی حسن کہا ہے ترغیب و ترہیب میں دل نمبر 2 صفہ نمبر 602 پہ کہنے کا مطلب اب اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے ناظرین کرام کہ قرض دار سے پوچھا جائے گا تم نے قرض کیوں لیا تھا اگر اس نے معقول اور جائز وجہ بتائی تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو وہاں پورا کر دے گا یعنی قرض دار کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا تو اس سے پتا ہے چلا کہ قرض لینے کا پہلا عدب یہ ہے کہ معقول اور جائز وجہ ہو عبداللہ بن جعفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے کہ اگر قرض نا پسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو تو ادائی گئے قرض تک اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی اللہ کا بندہ قرض ناجائز کاموں کے لئے نہ لے بلکہ حقیقت میں اپنی بنیادی ضروریات کے لئے لئے کوئی پریشانی کے لئے کوئی تکلیف کے لئے کوئی مسئبت کے لئے لے تو اللہ تعالیٰ قرض کے ادا کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں کتاب البعیو میں اس کو نقل فرمایا ہے حافظ جہبی نے صحیح کہا ہے ابن حجر نے حسن کہا ہے فتح الباری جل نبر پانچ صفہ نمبر چون میں تو اس سے بھی پتا چلا کہ ایک قرض لینے والے کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں قرض کی وجہ معقول اور جائز ہونی چاہیے یہ ہمارا پہلا ہے عدب اور پہلا اصول اور پہلا ضبطہ پہلا قائدہ اور پہلا قانون ہے کسی کو قرض لینے کے لئے کہ جائز اور معقول ہونی چاہیے افسوس ہے آج بہت سے مسلمان فضول خرچی کے لئے شادی بیعہ کے موقع پر ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کے لئے خرچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے قرض کے بوش کی طلعے دبا دیتے ہیں بہت سارے لوگ فضول خرچی کرنے کے لئے چار لاکھ میں آٹھ لاکھ میں شادی ہو جاتی ہے پہل سکتی ہے پندرہ بیس لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں پچاس لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں قرض لیتے ہیں اور نعوذ باللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کام کے لئے سودی قرض بھی لیتے ہیں بینک سے لول لیتے ہیں ان کی عزتیں اچھا لی جاتی ہیں ایک دن اور سودی قرض لے کر کے اللہ رسول کے ہاں بھی مجرم بنتے ہیں تو قارئی ناظرین اکرام سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ قرض لینے کی معقول وجہ ہو دوسرا عدب کی ادائیگی کی سچی نیت ہو نظرین اکرام جب آپ قرض لیں تو آپ کے دل میں مکمل سچی نیت ہو ارادہ ہو عدم مصمم ہو کہ جیسے ہی مجھے حاصل ہو جائے گا مال قرض کو ادا کر دوں گا یہ نیت نہ ہو کہ قرض لے کر کے ہم اڑا لیں گے لوگوں کا مال ہم لوگوں کا مال حڑپ کر لیں گے ایسی نیت نہ ہو اگر ایسی نیت ہوگی تو اس میں ہمارا بہت خسارہ ہے چنانچہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس ارید اداہا اداللہ انہو ومن اخذ ارید اطلافہا اطلافہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کا مال اس نیت سے لیا کہ اس کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے ادا کر دے گا اللہ تعالیٰ ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا جب قرض اس نیت سے لیتا ہے آدمی کہ اس کو ادا کر دے گا اس کو واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی سو پیدا کر دیتا ہے اور جو لوگوں کا مال اس نیت سے قرض لے گا کہ اس کو ہڑپ کر لینا ہے ضائع کر دینا ہے غصب کر لینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا تو قرض ادا کرنے کی سچی نیت ہو حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں فی الحدیثی الترغیب فی تحسین نیتی و ترہیب من دت دالک یعنی اس حدیث میں نیت کے اچھی کرنے پر ترغیب ہے ابھارنا ہے اور بری نیت سے جو ہے بچنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی جب آپ قرض لیں آپ کا مکمل ارادہ اور سچی نیت ہو کہ قرض کو ادا کر دیں گے اللہ معافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کی اس تشریح کے لیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے قرض لیا اور اس کا ارادہ صاحب مال کو ادا کرنے کا نہیں ہے اور اس کا مال عطا نہیں کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے بطور چور ملاقات کرے گا جو کسی کا قرض لیتا ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کا مال واپس نہیں کرے گا اس کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ چور کی شکل میں آئے گا چور بن کر کے اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا امام طبرانی رحمہ اللہ نے صغیر میں جامعہ صغیر میں جامعہ میں ذکر فرمایا ہے اور اس کی رواست سے کہا ہے آنفی بن حجر رحمت اللہ لینے فتغ الباری میں جن نمبر چار سفر نمبر ایسو باتیر میں ذکر فرمایا ہے تو دوسرا ذابطہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جب قرض لیں تو اداعیگی کی بالکل سچی نیت اور پختہ ارادہ ہو تیسرا ذابطہ ناظرین کرام قرض لینے کا یہ ہے کہ مستقبل میں اداعیگی کے امکانات یعنی مستقبل میں آپ قرض ادا کر سکے آئیس سے آپ کے سابنے وسائل ہو مثال کے طور پر آپ کے پاس دس پندرہ بیس ہزار روپے کی نوکری ہے آپ دس بیس پچیس ہزار پچاس ہزار روپیا قرض لے لو تو اس سے صحیح میں آتا ہے کہ دس بیس ہزار روپیا کی نوکری ہے تو انشاءاللہ سال بھر چھے مہنے میں آپ دو دو ہزار بھی دے دیں گے تو ادا کر لے جائیں گے لیکن دس پانچ ہزار بیس ہزار روپے کی کسی کی نوکری ہو اور دس بیس پچاس ہزار روپیا قرض لے لے کیسے وہ ادا کر پائے گا تو یہ ایک ضابطہ ہے ایک عدب ہے ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے نظرین کرام کہ آپ قرض اس نہ ہی لیں اور اسی طرح سے لیں جس کی اداعیگی کے امکان ہو مذکروز کو قرض لیتے وقت اس بات کو ضرور مدد نظر رکھنا چاہیے اللہ کہہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ حتن فرماتے ہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس چیز کا بوجھ اٹھائے جس کی اس میں استطاعت نہ ہو آدمی کے اندر جس چیز کی طاقت نہیں ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے دس بیس پچاس ہزار روپیہ آپ نے قرض لے لیا جس کے امکانات کے اداعیگی نہیں ہے یا درست نہیں ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تو کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی میں جن نمبر چار سفر نمبر تین سوہ تاریس بھی ذکر فرمایا ہے اس کی شرح میں علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں یعنی مستقبل میں اس کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو جس کے اداعیگی پر مستقبل میں قادر نہیں ہے کوئی عیسیٰ جو ہے ذریعہ سنگ میں نہیں آ رہا ہے کہ ادا کر لے جائے گا تو اس طریقے سے اس کو قرض نہیں لینا چاہیے چوتھا آدم ناظرینِ قرام قرض لینے کا یہ ہے کہ قرض سودی نہ ہو یعنی آپ جو قرض لے رہے ہیں وہ سودی نہیں ہونا چاہیے سودی قرض کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنا قرض لے اتنا ہی واپس ہونے کی شرط ہونی چاہیے ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ جتنا قرض لے اس سے زیادہ واپس کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے دس ہزار روپیاں قرض لیتے ہیں چھ مہینے کے لیے قرض دینے والا آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دس ہزار روپیاں اس سے لے لیجئے جب چھ مہینے میں آپ آپ آپس کریں گے تو بارہ ہزار روپیاں آپس کریں گے یہ سودی قرض ہے یہ قرض لینا آپ کے لئے جائز نہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ربا فرمایا ہے اور جس سے باز آنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے جنگ قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد حدیثوں میں ہمارے سامنے آگے آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سود قرار دیا ہے اور سود لینا اور سود دینا یہ دونوں جرم ہیں حتیٰ کہ سود کا لکھنا اس میں گواہی دینا یہ بھی جرم ہے تو جیسے سود لینا جرم ہے وہ اسے سود دینا جرم ہے قرض دینے والے نے آپ سے سود لینے کی شرط رکھی اور آپ نے سود دینے کی شرط کو قبول کیا تو یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے قرض ایسا ہو کہ سودی نہ ہو جتنا قرض آپ لیں اتنا ہی واپس ہونا چاہے دس دار روپیہ آپ نے قرض لیا ہے چھے مہینے کے بعد دس دار ہی واپس ہونا چاہیے شریعت نے سود کو بہت بہت جرم قرار دیا ہے عبداللہ نے مسود دیاللہ ہوتر کہتے ہیں کہ من اسلف صلفا اشتریتو افضل منہو و ان کانت قبضت من علف فہو ربا جو آدمی قرض لیتا ہے اس سے اچھا یا اس سے زیادہ کی شرط نہ لگائے اس سے اچھا یا اس سے زیادہ کی شرط نہ لگائے آپ نے دس دار روپیہ لیا ہے سامنے لفشت لگاتا ہے کہ بارہ ہزار چاہیے عبداللہ مسود رضی اللہ ہوترہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے گرچہ کہتے ہیں ایک مٹھا جانور کا چارہ ہی کیوں نہ ہو آپ نے کسی سے کوئی کھانے پینے کی چیز لی ایک کلو آپ نے لیا اور زینے کے لیے آپ نے کہا کہ سو گرام زائد دیں گے یہ سود ہے تو یہ سود ہے امام مالک رحمہ اللہ نے موتا میں کتاب البعیو میں باب مالا یا جوزو من السلفی اس میں ذکر فرمایا ہے تو یہ چوتھا عدب ہے ناظرین اے کرام کہ قرض آپ کا سود ہی نہ ہو اور پانچوہ عدب یہ ہے کہ اپنی پراپرٹی اور جائدات سے زیادہ قرض نہ لے یعنی جب ہم قرض لے تو اس بات کی رعایت رکھیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پراپرٹی کیا ہے جائدات کیا ہے تو جو جائدات اور پراپرٹی اس کے حساب سے ہی کر لے اس سے زیادہ نہ لے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی اور جائدات کے مطابق قرض لیں گے اور اللہ نہ کرے آپ کی زندگی کل نہیں رہی تو آپ کی پراپرٹی کو بیچ کر کے قرض ادا کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ نے اپنی پراپرٹی سے زیادہ قرض لے لیا اور کل آپ کی زندگی نہیں رہی تو پھر آپ قرض کیسے ادا ہوگا اور قرض تو ایسا ہے جو معاف ہونے والا نہیں مرنے کے بعد بھی نہیں معاف ہوگا کسی بھی حال میں نہیں معاف ہوگا حتیٰ کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا تو یہ جو ہے کلمہ جیسے مثال کھت ہو پر مثال سے آپ بات کو سمجھئے کہ آپ کی پراپرٹی جائدات ہے دس لاکھ روپے کی آپ کو بہت سا ضرورت آگئی صحت کا مسئلہ آگیا بیماری کا مسئلہ آگیا کوئی اور مسئلہ آگیا تو آپ زیادہ سے زیادہ دس لاکھ کا قرض لے لیجئے کہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ پراپرٹی بیچ کر کے قرض ادا کر دیا جائے گا لیکن دس لاکھ کی پراپرٹی آپ بیس لاکھ کا قرض لے لے آپ پچیس لاکھ کا قرض لے لے آپ تیس لاکھ کا قرض لے لے یہ آپ کے لئے درست نہیں ہے انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر وہ اچانک مر گیا اس حال میں کی اس کے پر قرض ہے اور اس نے کوئی جائدات نہیں چھوڑی ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے تو ایسے شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت یہ رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ایم بخاری رحمہ اللہ نے دو ہزار دو سو نواسی نمبر پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لائے جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے تو لوگ کہتے کہ قرضہ نہیں ہے تو ان نماز جنازہ پڑھ لیتے اور اگر کہا جاتا کہ قرضہ ہے تو آپ پوچھتے کہ کیا اس نے اتنی پرابرٹی چھوڑی ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے اگر لوگ کہتے ہاں تو نماز جنازہ پڑھ لیتے اور اگر کہتے کہ نہیں اس نے پرابرٹی نہیں چھوڑی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا تم لوگ نماز پڑھ لو تو اس سے پتا یہ چلا کہ آدمی کو اپنی پرابرٹی سے زیادہ قرض نہیں لینا چاہیے اور چھتھا عدب اور چھتھا حصول اور ذابطہ ناظرین کرام قرض لینے کا یہ ہے کہ قرض جب آپ لیں تو قرض کے معاملے کو صاحب قرض کے ساتھ لکھوا لیں اور اس پر دو مرد کو گواہ بنا لیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی سے دس لاکھ روپے دس زار روپے بس زار روپے قرض لیا تو آپ اس کے ساتھ لکھ لیجئے ایک آگز پر کہ میں نے فنا سے اتنا قرض لیا ہے اور دو آدمی کو گواہ بنا لیں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی قرضہ لیتا ہے آدمی قرضہ دیتا ہے نہ لینے والا لکھواتا ہے اور جب سال دو سال گدر جاتے ہیں تو آدمی جو ہے کہنا میں جھگڑا ہوتا ہے تنازہ ہوتا ہے میں نے قرض نہیں لیا میں نے اتنا لیا میں نے یہ کہا تھا میں نے وہ کہا تھا یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو ناظرین کرام قرض کا چھتا عدب یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ قرض کو لکھوا لے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 282 جو میں نے ابھی ذکی آپ کے سامنے کہ یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں جب تو کوئی قرض کا معاملہ ایک متعینہ مدت تک کے لے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا ہے کہ تمہارے بیچ میں کوئی لکھنے والا جو انصاف کے ساتھ لکھ دے اور آگے فرمایا اپنے دو مردوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہیں تو اس سے پتائے چلا ناظرین کرام کہ قرض کا معاملہ لکھ لینا چاہیے جب یہ لکھا ہوا ہوگا تو کل کے دن کوئی اختلاف اور کوئی تنازع کی بات نہیں ہوگی تو یہ جو ہے کہ نامے چھٹھا عدب ہے اور ساتوہ عدم ناظرین کرام یہ ہے قرض لینے کا کہ آدمی جب قرض لے اور قرض لینے کے بعد اس چیز کو جو اس نے لکھا ہے اس کی وسیعت اپنے گھر والوں کر جائے کیا مطلب ہے ناظرین کرام کہ جیسے آپ نے قرض لیا دس ہزار روپے کا آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر والوں کو بتا دیں اور جہاں آپ نے لکھا ہے ان کے علم میں رکھیں کہ یہ ہم نے اتنا قرضہ فلا سے لیا ہے یا تو ان کو زبانی طور سے بتا دیں یا ان کے پاس کوئی تحریر رکھ دیں تاکہ ان کو علم میں رہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے گھر والوں کو اس کا علم ہے اور آپ کے گھر والے اس قرض کو ادا کر دیں گے چاہے وہ آپ کی پراپرٹی بیچ کے کر کے کریں چاہے اپنی طرف سے کریں وہ آپ کے قرض کو ادا کر دیں لیکن اگر آپ نے کسی کو بتایا نہیں ہے آپ نے وسیعت نہیں کی ہے آپ نے کسی کو بھی علم میں نہیں لیا ہے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے اور کل آپ انتقال کر گئے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ آپ نے لیا ہے تو آپ کا قرضہ آپ کے ذمہ رہے گا اور آپ کے روح معلق رہے گی اور یہ گناہ آپ کے اوپر جو ہے چاہا رہے گا اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی کوئی بھی مسلمان دو رات بھی نہیں گلاننا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی حق حقوق کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس کا وسیعت نامہ اس کے پاس موجود ہونا چاہیے امام مسلم رحمہ اللہ نے 1627 دنور پر ذکر فرمایا ہے آج کر اچانک موقعات ہمارے سامنے کتنے آتے ہیں آدمی سفر پر جا رہا ہے کفارین جانا ہے کہیں اور جانا ہے ہم کو خبر ملتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت ممائے کہ حادثہ ہو گیا بشارہ مر گیا تو اس لئے قرض کے معاملات کو انسان کو لکھ لینا چاہیے اور جو ہے کہ نامہ اس کو اپنے گھر والوں کو بتا کر کے رکھنا چاہیے اس میں ہمارا فائدہ ہے اگر ہم نے گھر والوں کو بتا کر کے رکھا ہے اور ہم نے گھر والوں کو وسیعت کی ہے اور ہمارے پاس اتنی پراپرٹی اور جائداد ہے جس سے قرضہ آدھا ہو جائے پھر بھی ہمارے گھر والے اگر ہمارے مرنے کے بعد وہ قرضہ آدھا نہیں کرتے ہیں تو ناظرین کرام ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا ہماری کوئی گلتی نہیں ہوگی اس لئے کہ ہم نے قرضہ اتنا ہی لیا جس کی ادائیگی ہو سکے اور ہم نے اس کو اپنے گھر والوں کو بتایا بھی ہے سارا گناہ گھر والوں پر ہوگا اور وہ ان کی ذمہ داری ہو جائے گی اس کو ادا کرنا تو اسی لئے جو ہے کہ ہمیں انسان کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی تدفین کے بعد سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کے مال کو وسیعت وغیرہ نافذ کرنے کے بعد ورسہ میں تقسیم کیا جائے گا تو یہ ساتھوہ عدب ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع دے دے گھر والوں کو اس کی وسیعت کر جائے کہ میں نے فلا سے اتنا قرض لیا ہے اور اس قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے آٹھوہ جو ہے کیا نام ہے قرض کا عدب ہے اصول ہے ضابطہ ہے قائدہ ہے قانون ہے کہ آپ جب کسی سے قرض لیں تو آپ جب ادا کریں تو بہتر طریقے سے ادا کریں آدمی کا کیا ہوتا ہے آدمی جب کسی سے قرضہ لیتا ہے تو قرض لینے کے بعد جب ادائیگی کے وقت آتا ہے عام طور سے دیکھا جاتا ہے قرض دینے اور لینے والوں کی بچ میں ناچاکی ہو جاتی ہے اختلاف ہو جاتا ہے اور آدمی بڑی دل کی قفت کے ساتھ قرض لیا ہے اپنے بھائی سے اور ہمارے بھائی نے بڑی خوشی کے ساتھ مقرض دیا ہے ہمارے نہایت ہی مشکل وقت میں کام آیا ہے اور بہت بڑا احسان اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ناظرین کے رام کہ ہم اس کے قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کریں اب قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کرنے کا مطلب کیا ہے ناظرین کے رام کہ ایک تو وقت پر ادا کر دیں ایک تو حسن اخلاق کے ساتھ ادا کریں دوسرے اگر ہم نے بغیر شرط کے کچھ زیادہ بھی اس کو دے دیا تو بھی جو ہے کے نامے کوئی حرش کی بات نہیں ہے یعنی اگر اپنی طرف سے اپنے طور سے آپ نے کچھ ان کو زیادہ دے دیا تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو قرض کا آٹھوہ یہ جو ہے عدب ہے کہ قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کریں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیران نمی پر روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ ایک آدمی کا قرضہ تھا آپ نے اس سے اوٹ قرض میں لیا اوٹ قرض میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی سے ایک صحابی تو جب اس کے قرض کو ادا کرنے کا وقت آیا اور چکانے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمر کا اوٹ جس عمر کا اوٹ آپ نے قرض لیا تھا اس عمر کا اوٹ جو ہے نبی علیہ السلام نے تلاشنے کے لئے کہا لیکن اس عمر کا اوٹ نہیں ملا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اس عمر کا اوٹ موجود نہیں ہے اس سے زیادہ عمر کے اوٹ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وحی دے دو یعنی اگر چار سال کا اوٹ نبی علیہ السلام نے لیا تھا تو آپ نے پاس سال کا اوٹ اس کو آپس کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وحی دے دو اور فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھی طریقے سے قرض کی ادائی کرتے ہیں تو قرض کی ادائیگی جب آپ کریں تو بہتر اور اچھے طریقے سے کریں آپ اس کو جو ہے کہنام حسن اخلاق کے ساتھ کریں اور آپ اس کو اسی طریقے سے جو ہے کہنام ہے بتائیں اور اس کو جو ہے کہنام ہے شکریہ کے ساتھ ادا کریں اور اسی طریقے سے آخری عدب جو قرض کے ادا کرنے کے تعلق سے ہے کہ جب قرض کو آپ ادا کریں تو آپ قرض دینے والے کے لئے دعا کریں جس نے آپ کے احسان کیا ہے اور آپ کے آرے وقت میں جو کام آیا ہے اور جب آپ بہت پریشان حال تھے اور مشکل میں آپ پڑے ہوئے تھے آپ تکلیف میں تھے تو اس نے آپ کو قرض دیا ہے آپ کو سہارا دیا ہے آپ کے ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب بنا ہے تو جب وہ آپ کو دے تو یہ بھی عدب ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں اور نبی علیہ السلام کے صیرت میں ہی بات ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرض جب وہ واپس کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ فی مالکہ و اہلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و ایال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتہ فرمائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مال اور اہل و ایال کی برکت کرنے کی دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی تو یہ جو ایک نام ہے قرض کے عداب ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی سے قرض لے تو قرض لینے کے اصول اور ذابطے کیا ہیں یہ آپ کے سامنے ناظرین کرام بیان کیے گئے کس طریقے سے ہم کو لینا چاہیے یعنی ایک ضروعت ہو تو لینا چاہیے ہماری نیت سچی ہو اسی طریقے سے قرض لے تو ہم لکھ لیا کریں اور اسی طریقے سے جو ہے کہنام ہے گواہ بنا لیا کریں اور اسی طریقے سے ہم قرض جتنا لے اتنا ہی واپس ہونے کی واپس کرنے کی بات ہو اور اسی طریقے سے قرض جب ہم واپس کریں تو اچھائی کے ساتھ واپس کریں بہتر طریقے سے واپس کریں اور قرض دیتے وقت واپس کرتے وقت ہم دعا دیں اسی طریقے سے قرض وغیرہ اپنے گھر والوں کو بتا کر کے رکھیں اس کی وسیعت کر کے جائیں تاکہ مرنے کے بعد کوئی ایسی تکلیف نہ ہو اور یہ ساری معاملات جو ہے کہنامے قرض لینے کے اصول اور آداب اور ذابطے ہیں جو اپنانا بہت ضروری ہے اگر اپنے معاشرے اور سماج میں ہم دیکھیں تو آج ہمارے جو احباب قرض لیتے ہیں قرض لینے کے وقت اور قرض دیتے وقت ان اصول اور ذابطے اور آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کمارے بھائی ایسے ضرور ہوں گے ملاشک و شبہ جو خیال رکھتے ہیں ورنہ عام طور سے لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو معاشرے اور سماج میں پریشانیاں اور تکلیفیں آ رہی ہیں اور عزتوں کا اچھاننا، دشمنیاں، نفرتیں، قطع تعلق رشتداروں کے بیچ میں دشمنی اور صلح رحمی کا فقدان یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں ہمارے سامنے چونکہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو بروے کار نہیں لاتے اس کو نافذ نہیں کرتے اس کو عملی جامع نہیں پہنائے اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دس نکات میں آپ کے سامنے اصول اور عادہ بیان کیے گئے آخر کس کے لئے ہیں اگر ہم اس پر عمل نہ کریں اور اگر ہم اس کو عملی جامع نہ پہنائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کسی کو بخاری نے روایت کیا کسی کو مسلم نے روایت کیا کسی کو کسی اور محدث نے روایت کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمایا ہے کس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کس لئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور کس لئے محدثین نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے ان حدیثوں کو محفوظ رکھا ہے کس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے کس لئے نبی علیہ السلام کی صیحت کو محفوظ رکھا ہے اسی لئے محفوظ رکھا ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا میں بھی خوشحال رہیں اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ ہے لیکن اگر ہم ان پر عمل نہ کریں تو ان کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوگا اس لئے ناظرین کے راہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرض لینے کے اصول اور عداب اور ضابطوں اور قائدوں پر جہاں تک ہو اس کے عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے کیا نام ہے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ